السلام علیکم السلام بھائی صاحب کیا نام حال چال ہے خیرت سے ہیں ٹھیک ٹھاک سر کیسے ہیں سر آپ خیرت سے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مجھ پر بہت مہربونی آپ کیا نام ہے آپ کا سر میں یہاں پر ہم تو ایک دو بھی ہے جواد حیدری بھی ہے خرشید احمد بھی ہم گلگت سے بات کر رہے سر گلگت دستان سے گلگت سے شیعہ یا غیر شیعہ غیر شیعہ غیر شیعہ غیر شیعہ مولوی ہیں یا غیر مولوی ہیں مولوی ٹائپ کا ہے لیکن مولوی نہیں ہے اچھا جناب کیا حکم ہے بتاؤ سر یہ ہم تو پچھلے بہت سے دنوں سے ٹرائے کر رہے تھے کہ آپ سے مل پاؤں لیکن ابھی ویڈیو کال تو نہیں ہو سکا لیکن ابھی آئیڈیو پہ اگر آپ پہ پاس ٹیم ہے تو ہم ایک دو سوالات کرنا چاہیں گے جی سر جی سر بتائیں آپ کہتے ہیں مولوی ٹائپ کا یعنی پورا مولوی ہے یا نہیں ہے ویسے ہی کریں مولوی نہیں ہے حافظ سر حافظ حافظ صاحب ہے مسئلہ کیا آپ کا حنفی ہے حنفی جی جی حنفی ہے دیوبندی ہے دیوبندی یہ کون کتنے آدمی بول رہے ہیں میرے ساتھ دو ہے یا ایک آدمی ہم ہسٹل میں ہم آپ کے لئے پندرہ بیس لوگ ہم بیٹھ کے سن رہے ہیں لیکن ہم ایک دو دو ہی ہم بولیں گے اگر زیادہ وہ تن نہیں تو میں اکیلا بولوں گا لیکن ہم بیس پچیس لوگ آپ پہ سن رہے ہیں نہیں آپ بیس کی بیس بولیں وہ دوسرا آدمی اس کا کیا نام ہے اس کا خرشید احمد جو حافظ جواد حیدری ہے سر اس کا اچھا اچھا حکم کر رہے ہیں سب کیا سوال کیا ہے اعتراض کیا ہے سر میرا سوال یہ ہے سر جو یہ شیعہ لوگ ہوتے ہیں جو ازان میں علی والی اللہ جو پڑھتے ہیں یہ پہلی میری پہلے پہلا یہ ہے کہ حرزت محمد کے دور سے یہ ثابت نہیں ہے پھر اگر حرزت علی کے دور سے یہ شروع چل رہا ہے تو یہاں پر پاکستان میں آدھا شیعہ اس کو نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں آدھا شیعہ کہتے ہیں وہ حرام ہم تشہد میں نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر صحیح ہے تو اس کو تشہد میں پڑھنا چاہئے تشہد میں پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں یا یہ کس طرح سے یہ کوئی بدعات ہے یا کوئی جائز ہے یا نہیں ہے علی والی اللہ دیکھیں یہ فروات کے مسائل جو ہے نا یہ عقل کی روح سے تو ہوتی نہیں ہے یہ اس کے لئے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے حدیث کی ضرورت ہوتی اب تشہد میں تشہد میں تشہد کیسی پڑھنی چاہیے دیکھیں ایک چیز ہے ہماری روایات میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تشہد میں کیسی پڑھنی چاہیے کیا چیز پڑھنی چاہیے میں آپ کو کافی شریف کے حدیث دکھا دیتا ہوں ایک منہ میں کتاب لے کروں تاکہ وہ پتہ چل گیا جہاں تک ازان کا تعلق ہے میرے بھائی ازان کے متعلق ہوا ہے یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ازان میں بہت کچھ پڑھتے ہو نا صل اللہ علیہ کے یا رسول اللہ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے وعلیك السلام یا حبیب اللہ ازان سے پہلے پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہزان کے ساتھ یہ بھی اگر کوئی شخص ازان میں مثلا کہہ دے اشہدوان لا الہ الا اللہ اس کے بعد کہہ دے جل جلالہ وعم نوالہ یہ کوئی حرام تو نہیں حرام ہے بھائی نہیں 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 حرام نہیں 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 ٹھیک نا کوئی نہیں کہتا مثلا حزان کے وقت آپ کوئی دوسرے ذکر بھی پڑھ سکتے ہیں جو لوگ ہمارے مذہبوں کے تابعین ہیں وہ اشہدوان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ازان کا جزو ہے وہ ایک اچھی بات کے طور پر اس کو کہتے ہیں اشہدوان لا الہ الا اللہ جس امام کی عظمت کو سب مسلمانوں نے انکار کیا ہے وہ ازان میں اس کا پڑھنا چاہتے ہیں اللہ اللہ سے خوش ہوتا ہے جیسے اللہ خوش ہوتا ہے کہ اگر ہم کرنا ہے جلت جلال ہو جیسے اللہ خوش ہوتا ہے کہتے ہیں صل اللہ علیہ رسول اللہ علیہ وسلم تو اس طرح سے لیکن تشہد اور ہے تشہد کے متعلق میں آپ کو روایات دکھا دیتا ہوں میرے بھائی تشہد یہ کتاب ہے الفروع من الكافی لِلْقُلَيْنِي رحمت اللہ علی الفروع من الكافی لِلْقُلَيْنِي جزء ثالث چاپ دار کتب الاسلامیہ اس میں باب التشہد کتاب الصلاة باب التشہد تشہد کے متعلق باقر بن حبیب روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے پوچھا عن تشہد فقال لو کانا اما یقولون واجبا علی الناس حلقو انما کانا القوم یقولون ایسر ما یعملون اذا حمدت اللہ عجز عنو کہتے ہیں اب میں سوال کا نہیں معلوم پورا سوال کیا تھا اس حدیث میں کہ راوی کہتا ہے میں نے تشہد کے متعلق حضرت امام باقر علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر کہ اگر اس طرح بات ہوتی جیسے لوگ کہتے ہیں تو سب لوگ عذاب ہو جاتے ہیں انما کانا القوم یقولون ایسر ما یعلمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا توڑا بہت انسان کو آتا تھا اسی وی کہنا جائز تھا اچھا فرمایا اذا حمدت اللہ عجز عنو اگر تم تشہد میں صرف حمد الہی بجا لاؤ ولو الحمدللہ یہ کافی ہے یہ ایک حدیث دوسری حدیث میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے پوچھا ایو شیئن اقولو فی التشہد والقنوط تشہد اور قنوط میں میں کیا کوں فرمایا کہ جو بہترین چیز تمہیں آتا ہے جو بہترین ذکر تمہیں آتا ہے تشہد میں وہ پڑا کرو پڑا کرو اگر یہ معین ہوتا کہ آپ نے فلان الفاظ حتما کہنا ہے تو یہ لوگ سب جہنمی بن جاتے ہیں تو یہ حکم ہے اہل بیت علیہ السلام کا کہ آپ کو جو چیز بہترین آتا ہے اس کو پڑھیں اگر کوئی شخص مثلا تشہد میں شہادتین پڑھتا ہے شہادتین کے بعد اہمی تحرین علیہ السلام کے امامت کا تشہد دیتا ہے تو اس حدیث کے زیل میں آجاتا ہے بہترین چیز جو امی آتا ہے اشہدو انہ علی ان ولی اللہ کہنا جائز بالکل امام علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد تیسرا حدیث ما سألتو ابا جعفر علیہ السلام انا ادنا ما یجزئو من التشہد وہ کلمات میں اگر پرون تو مجزی ہے وہ کلمات میں تشہد میں پرون تو مجزی ہے تو فرمایا الشہادتان اگر شہادتائین پڑھو اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ یہ مجزی ہے تیسی فرمایا کہ یہ واجب ہے یہ شہادتائین اگر نہ پڑھو کوئی دوسری ذکر پڑھو وہ بھی مجزی ہے لیکن شہادتائین اگر کوئی پڑھتا ہے اس کے بلاوت کچھ نہیں بولتا یہ مجزی ہے یہ کافی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمی تاہرین علیہ السلام کے جانب سے حکم یہ ہے کہ بہترین چیز جو تمہا آتا ہے وہ بشرت کے وہ حق ہو وہ صحیح ہو وہ پڑھا کرو شہادتائین پڑھنا بھی کافی ہے اگر کوئی صحیح شہادتائین پڑھتا ہے اس کے علاوہ تیسرا نہیں پڑھتا کوئی تیسرا چیز کی شہادت نہیں وہ کافی ہے لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ایمی تاہرین علیہ السلام کے امامت کا شہادت دیتا ہوں مبارا اماموں کی شہادت جنت انار کی شہادت قرآن کی شہادت وغیرہ وغیرہ وہ سب اس میں آ جاتا ہے وہ سب جو ہے وہ سب کے سب مجزی ہیں اور امام علیہ السلام کے احکام کے مطابق ہیں ٹھیک ہے نا اب مزید بولو بھائی ٹھیک ہے سر بہت شکریہ ابھی سر آپ لوگوں کا یہ جو عقیدہ ہے کہ آپ شوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام علیہ السلام کو غیب میں جو ہے وہ نظر آتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے جو پہاڑ کے نیچے کیا ہے گر کے نیچے کیا ہے دیوار کے پیچے کیا ہے وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے اجی ہمارا عقیدہ یہ اچھا آپ کا عقیدہ یہ ہے تو میرا سوال یہ تھا کہ ابھی حرزت امام حسن علیہ السلام وعجمائین کو جب زہر دیا گیا اس کے علاوہ بھی آپ کے تمام آئیم اتھار کو زہر دیا گیا تو اس کو پتہ تھا کہ اس کی گلاس میں زہر ہے آپ کے کہنے کا مللہ بھی ہے کہ ان کو پتہ تھا تو اس کے مطالق ابھی آج بھی ایک دوست نے سوال کیا تھا تو میں نے اس کا جواب دے دیا تھا دوبارہ جواب دے دیتے ہیں ان سے کوئی بات نہیں ہے میں یہ کہہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں اگر اس کو پتہ تھا تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس نے خودکشی کر لی اگر پتہ نہیں ہے تو یہ آپ کے بات کیسے ثابت کریں گے نہیں سیر میں دو حدیث آپ کے خدمت میں پڑھتا ہوں پھر وہ پتہ چل جائے گا یہ کتاب الوصول من القافی جلد نمبر ایک چابدار کتب الاسلامیہ یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر دو سب ساٹھ کتاب الحجہ ان الائم علیہ السلام یعلمون علم ما کانا و ما یکون و انہو لا یخفا علیہم الشی صلوات اللہ علیہ ایم علیہ السلام و سب ما کان و ما یکون جو ہوا ہے جو ہوگا سب جانتے ہیں اور ان سے کوئی چیز چپی نہیں رہتی ہیں ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ تھے تو امام علیہ السلام نے فرمایا لو کنتو بین موسیٰ والخضر لأخبرتو هما انی اعلم منہما میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان اگر ہوتا موسیٰ اور خضر تو میں ان کو بتاتا کہ میں ان دونوں سے عالم ہوں اور میں ان چیزوں کو خبر دیتا موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو بہت ساری باتیں بتائینا کشتی کو انہوں نے تورا بات میں بتایا کشتی کس لیے تورا ہے دیوار کو بنایا بتایا کہ دیوار کے نیچے خزانہ وغیرہ بچے کو قتل کیا بتایا کہ بچہ یہ بچہ اس کے اپنی مسلحت کے لیے اب اللہ تعالیٰ دوسرا بچہ دے گا ان والدین کو تو اگر میں ہوتا دونوں سے کو خبر کرتا لئنہ موسیٰ والخضر اعطیع علم ماکان موسیٰ اور خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم ماکان دیا تھا ولم یعطیع علم ما یکون اور اللہ نے ان کو علم ما یکون اور قیامت تک کیا ہوگا ان کو نہیں دیتا ہم نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سکا ہے انہوں نے ہمیں دیا ہے وراست میں ملی ہمیں علم اس سے پہلے سفر نمبر دو سو اٹھاون میں یہ بار حدیث ہے انہم علیہ السلام جانتے ہیں کہ کب وہ مر جائیں گے اور وہ نہیں مرتے مگر اپنی اختیار سے اگلے صفحہ نمبر دو سو اٹھاون سٹھ میں حدیث نمبر چار میں نے امام رضا علیہ السلام کے خدمت میں امر ارز کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے قاتل کو جانتے تھے اور جس رات کو وہ شہید ہوں گے اس کو جانتے تھے کس رات کو میں نے شہید ہونا ہے اور وہ جگہ بھی جانتے تھے کہ میں حراب میں اس جگہ پہ مل فیوار ہوگی میں شہید ہوں گا وہ بھی جانتے تھے اور انہوں نے جب مرغابیوں کو دیکھا کہ مرغابیان جو ہیں وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں جب وہ مسجد کے لئے نماز کے لئے جا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا ان مرغابیوں کی چیخ و پکار کے بعد یہاں پہ نوہگری ہوگی یہاں پہ ماتم ہوگا تو ان کو پتا تھا تو یہ کیوں اب وہاں گئے تھے امام علیہ السلام نے فرمایا ذالکہ کان یہ سب ہم نے کہا ٹھیک ہے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ان کو اختیار اللہ کی جانب سے ان کے لئے سپیشل آڈر تھا ان کو اختیار تھا کہ یا وہ جنت کو اختیار کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو اختیار کریں شہادت کو اختیار کریں زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو اختیار کریں اپنے بائی جعفر تیار علیہ السلام کی ملاقات کو اختیار کریں یا دنیا میں رہیں اختیار تھا تو انہوں نے آخرت کو اختیار دی تو اس لئے امی تاہرین علیہ السلام کو اختیار ہوتا ہے شہادت کے وقت ان کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے اگر ان کو پتہ ہوتا ہے ان کے لئے سپیشل حکم ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ یہاں پہ گئے تو شہید ہو جائیں گے آپ کی مرضی اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہیں تو اللہ کی جانب سے ان کو اجازت ہے وہ مزید دنیا میں رہنا چاہیں لیکن وہ ہمیشہ شہادت جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کو قبول کرتے ہیں اچھا سر بات یوں ہے نا جب امام ہے تو وہ اگر وہ پورے آپ سمجھتے ہیں کہ پورے شریعت پر ہر چیز پر وہ حاکم ہے تو کسی چیز سے کمپرمائز نہیں ہوتا ہے چاہے اس کے جان ہی کیوں نہیں چلے جائے کیسا ہی ہے اللہ بھی تو سب پہ حاوی ہے اللہ بھی اسے کسی سے کمپرمائز نہیں کرتا آپ سوال دوچے تو میں جواب نہیں کرتا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر جس طرح سے آپ بھونگ دوھل بولتے جب کچھ غلط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ بھی علی ابن عبی طالب شہر خدا کرم اللہ واج ہوا علیہ السلام کے سامنے تو اس نے ماویہ کے خلاف خروج کیا اس نے اس کے بیٹے امام حسن علیہ السلام نے امیر ماویہ کے خلاف خروج کیا امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ساتھ خروج کیا کیونکہ ان کو غلط نظر آ رہا تھا کیونکہ اگر اختین خلفہ اتنے ہی غلط تھے تو کب انہوں نے خروج کیوں نہیں کیا ان خلاف جہاد کیوں نہیں کیا دیکھیں یہ اللہ کے مطلق سمجھیا اللہ کے مطلق بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سب چیز پر حاکم ہے دنیا میں ابھی کتنا کفر ہو رہا ہے دنیا میں ابھی اتنا مشرق ہیں ہندو ہیں بطوں کے سامنے پوجا کرتے ہیں بندروں کی پوجا کرتے ہیں سنائے نا بھا اپنے ہندوستان میں وہاں پہ مندر ہوتے ہیں چوہے کی پوجا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں بندر ہے وہاں پہ چوہے ہوتے ہیں بھئی وہ بلی مندب گایا پتہ نہیں کیا کیا ہو دنیا میں وہ مذہد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ سلیب کی پوجا کرتے ہیں دنیا میں تو بہت ہے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کیوں نازل نہیں کرتا تو اس کے دو جواب ہیں میرے بھائی ایک جواب ہے شیعہ کتب سے ایک جواب ہے مخالفین کے کتب سے بھلے شیعہ کتب سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں یہ کتاب ہے کتاب سلیم ابن قیس الحلالی رحمہ اللہ کتاب سلیم ہے یہ ملاحظہ فرمائی ہے اس کو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہاں پہ صفحہ نمبر پانچ سو اڑ سٹھ میں کتاب سلیم کتاب سلیم حدیث نمبر ایک یہ شروع ہوتی ہے صفحہ نمبر پانچ سو پینسٹھ میں اور حدیث کا احتیاط میں صفحہ نمبر پانچ سو اڑ سٹھ میں فائف سکسٹی ایٹھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثم اقبل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے بات کیا اس میں آخر میں انہوں نے عمیر المومنین علیہ السلام کی طرف اپنا رخصار کیا اور فرما اِنَّكَ سَتُلْقِ اِنَّكَ سَتَلْقَ بَعْدِ مِنْ قُرَيشٍ شِدَّة قُرَيش میرے بعد آپ سے بہت دشمنی کرے گی وہ آپ سے بہت ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے ایک دوسرے سے اتحاد کریں گے آپ کے خلاف اور آپ پہ ظلم کریں گے قریش والے اگر تجھے انسار ملیں اگر تجھے سپائی ملیں تجھے ساتھی ملیں تو قریش کے خلاف جہاد کرنا اور اپنے سپاہیوں کے ذریعے اپنے لشکر کے سامنے قریش کا خاتمہ کرنا اگر تجھے سپائی نہ ملیں ساتھی نہ ملیں جہاد کے لئے آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے یا بہت کم لوگ ہیں تو فصبر تو پھر صبر کرنا اور اپنا ہاتھ خلوارد کی طرف نہ لے جانا اور اپنا قتل نہ کرانا کیونکہ اگر آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہے تو لڑتے لڑتے اب تو شہید ہو جائیں گے فَإِنَّكَ مِنِّي بِمَنْزِلَتِ حَارُونَ مِنْ مُوسَى آپ کا منزلہ وئی جو حارون کا موسیٰ سے تھا منزلت میرے سے وئی جو حارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھا وَلَكَ بِحَارُونَ عُصْوَةٌ حَسَنَا حارون آپ کے لئے ایک عصوی حسنہ ہے کہ حارون علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے وہ اخلوف نفی قومی آپ میرے خلیفہ ہیں تو قوم نے صحابہ موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کی عبادت کی تو اس وقت حارون علیہ السلام نے ابن بائی موسیٰ سے کہا مرے قوم نے مجھے کمزور بنا دیا صحاب کے صحابہ نے مجھے کمزور بنا دیا اور مجھے قتل کرنے لگے تھے اس لئے میں نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا ٹھیک ہے نا یہ ایک اچھا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس دلائل بہت ہیں لیکن یہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کربلا میں امام حسین کے پاس آپ لوگ خود کہتے ہیں امام حسین کے پاس بہتر ہی تھے اچھا وہ جواب دے دیں گے لوگ تو نہیں تھے امام حسین کے پاس وہ جواب آ جائے گا وہ بھی جواب آ جائے گا تو جب شیعہ مذہب کے اپنے مذہب کے محافقت میں جواب دے رہے ہیں اپنے مسادر سے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم اگر ساتھی نہ ملے تو جہاد نہ کرنا اور اسلام میں سب مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اگر جہاد کے لیے طاقت نہ ہو اگر آپ کے پاس ساتھی نہیں ہے تو جہاد ساقت ہو جاتا ہے اچھا یہ شاقید ہے اب آپ نے کربلا کے متعلق پوچھا تو کربلا میں اس طرح نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو اقیلے چورنا چاہے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بہت کوشش کی کہ وہاں پہ جنگ نہ ہو بہت جو کوشش کی جنگ نہ ہو وہ اس طرح یزید اس طرح یزید ابوباکر عمر کی طرح تو نہیں تھے یزید کہہ رہے تھے یزید والے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے حکم پر ہم آپ کے ساتھ جو فیصلہ کریں اگر آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ لڑائی نہ ہو آپ کی جان بچائیں تو آپ زمانت دے دیں کہ آپ ہمارے قیدی بنیں گے اور آپ کے متعلق عبید اللہ ابن مرجانہ آپ کے متعلق جو بھی فیصلہ کریں آپ کو غلامی میں بیج دیں آپ کو قتل کریں آپ کے متعلق جو بھی فیصلہ سنا دیں اس کی مرضی ہے آپ اس پر اتر جائیں ابوباکر عمر نے تو ایسا نہیں کیا تھا ابوباکر عمر کی پالیسی یہ تھی کہ اگر امیر المومنی علیہ السلام ہمارے خلاف جد و جہد نہیں کرتا خروج نہیں کرتا تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں وہ اپنے کام میں مصروف رہے ہیں ہماری حکومت ہے اگر وہ ہمارے خلاف جد و جہد نہیں کرتا ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا لوگوں کو ورقلاتا نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس طرح تو نہیں تھا یزید یزید کا یہ تھا عبیدی اللہ ابن زیاد کہ اس نے کہا تھا کہ تم ہماری ہم جو فیصلہ سنایا اس پر آپ قبول کریں اس طرح تو نہیں تھا وہ امام حسین علیہ السلام کو ضلیل کرنا چاہتے تھے اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے ہاتھ من نب دل ہی کہنا اس سچویشن بڑا مختلف تھا اب ایک منٹ اب اس کے علاوہ تاکہ آپ کو بالکل پتہ چل جائے کہ سوچ کہنا چاہ رہے تھے آپ نیسر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے شدت کے ساتھ اختلافات خلفہ راشدین کی معاوین آپ اس طرح سے جس طرح سے پیش کر رہے ہیں اگر اتنے حساب سے ہوتا تو ہرددالی ان کے معاونین تو نہ بنے ہوئے ہوتے ہیں معاونت ہو رہے بھائی معاونت ہو رہے ہیں اگر کوئی جسمان ہو تو تو اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا ہے کیون تو آپ میں نے آپ کے بی کلپ سنے کی ہرددالی کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی ہرددالی عمر کے ساتھ آپ اس کو ثابت وہ مانتے ہیں نہیں بھائی نہیں مانتے ہیں آپ نے جتنے فقر ابھی بولیں ان کے معاونت کی ہیں ان کے ساتھ احسان کیا ہے ان کا ساتھ دیا ہے ان کو مشورے دیا ہے ان کے معاونت تھے ان کے گورنر تھے ان کے قاضی تھے یہ سب جھوٹ ہیں وہ دکھاؤ ہمیں وہ کہاں لکھا ہے یہ سب جھوٹی بات ہیں یہ سب جھوٹی بات ہیں یہ دیکھیں اب 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 سنن یہ کتاب ہے کتاب صحیح مسلم یہاں پر یہ حدیث دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکونو بعدی حدیث نمبر چار ازار چیسو اٹتر یکونو بعدی عیمتن یحت لا يهتدون بهدائی ولا يستنون بسنتی ویسے یقومو فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان انس میرے بعد ایسے امام هنگے و میرے ادایت بینی هنگے میرے سنت بینی هنگے و لوگ کیسے هنگے شیطان هنگے انسان کی روپ میں شیطان هنگے انسان کی روپ میں تو حزیف ابن یمان کہتا ہے حزیف ابن یمان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ وہ زمانے میں میں کیا کروں ان کی تعاد کرو اسی شیطان جو انسان کے روپ میں ہے جو نہ ہدایت پر ہے نہ سنت پر ہے اس کی تعاد کرو اگرچہ وہ تمہارا مال لے لے اور تم پر ظلم بھی کرے یہ تو آپ کے صحیح مسلم میں لے کر رہا ہے یہ صحیح مسلم میں ہے بلکل صحیح مسلم میں ہے یہ کس کتاب میں بار بار میں اس کو دکھا چکا ہوں تو اس طرح کس طرح خروج کر سکتے ہیں اب جہاں تک یہ کہتے ہیں نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی معاونت کیا امیر المؤمنین آپ صحیح حدیث کے ساتھ ہمیں دکھاؤ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی معاونت کیا کوئی معاونت نہیں کیا خلافت میں ان کے کوئی ساتھ نہیں دیا ہے نہ کہ بھی ان کا کوئی پوزیشن کوئی اہدہ قبول کیا بیعت ہو گئی انہیں صاحب بیعت کو کر دیا ان کی ہاتھ ان پر نہیں یہ سب آپ ثابت کرو پہلے پھر ہم جواب دیں گے شیعہ کتب سے لے کے آؤ صاحب کو ہاں پہ لکا ہے پھر ہم جواب دیں گے جب ہے ہی نہیں تو ہم کیا جواب دیں گے اب آپ نے کہا کہ ثانی نے کہا اگر علی علی علیہ السلام نہ ہوتے عمر حلاق ہوتی یہ بات صحیح ہے کیونکہ یہ اس طرح نہیں تھے کہ ان کے معاونت کرتے تھے یہ اس کے واقعات اس طرح ہیں کہ مثلا ایک عورت ہے اس نے زنا کیا وہ حاملہ ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے عمر نے حکم دیا ہے کہ اب اس کو کیا کرو اب اس کو سنگسار کرو ایک عورت ہے اب عورت جو ہے اس نے گناہ کیا ہے بچے کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے بچے کا تو کوئی قصور ہاں وہ بچہ بھی قتل ہو جائے تو امیر الموین علیہ السلام نے کہا کہ اس کو سبر کریں بچہ پیدا ہو پھر عورت کی سنگسار ہو تو عمر نے کہا اگر علی علی علیہ السلام نہ ہوتے تو میں حلاق ہو جاتا کیونکہ میں ایک شخص کا قتل کر لیتا ایک شخص کو بے گناہ شخص کو قتل کر لیتا یا ایک عورت پاگل ہے عورت پاگل ہے اس نے زنا کیا عمر حکم دے دیتا ہے کہ بھئی اس کو سنگسار کیا جائے امیر المعنین علیہ السلام کہتا ہے کہ یہ تو اس پہ تو کوئی حد ہی نہیں ہے یہ بچارے پاگل ہیں تو عمر کہتا ہے لولا علی اللہ حلق عمر تو ایز مواقع پر کہ اگر امیر المعنین علیہ السلام نے ایک بے گناہ شخص کا جان بچایا ہے یہ اس لئے نہیں کہ انہوں نے حکومت کی معاونت کیا یا خلافت کی معاونت کیا اور عمر کا جملہ یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ امیر المعنین علیہ السلام یہ نہ کہتے ہیں میری راہنمائی نہ کرتے تو میں نے تو ایک بے گناہ انسان کا خون کیا ہوا ہوتا میں تو قاتل بن جاتا میں گناہکار بن جاتا اس کا مطلب یہ ہے تو یہ اس طرح کے واقعات ہیں ابھی اب اگر ہم امریکہ میں رہتا ہے یا مثلا آپ اسرائیل میں اگر رہتے ہو اگر آپ ایک بے گناہ انسان کے دیکھتے ہیں کہ وہ قتل ہو رہا ہے اس کی جان بچائیں پولیس والے سے کہتے ہیں کہ بھئی اس آدمی کو قتل نہ کرو یہ بے گناہ ہے یہ بیچارہ ہے اس کی جان بچا دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پولیس والوں کے ساتھ ہیں جی سر لاست ایک کوشن ہے سر جس میں آپ نے تغریباً میرے خیال میں پہلی بار آپ کی موہ سے بھارا لویے سن رہا تھا میں آپ کی کلپ ہم ڈیلی دیکھتے ہیں ہم ہوسٹل میں سارے بچے بیٹھ کے جب یونیورسٹی سے آتے ہیں کوئی اپنے جاب ترہے تو ہم ڈیلی سنتے ہیں تو پہلی بار آپ کی یہ جو سن رہا تھا کہ آپ نے قرآن کے بارے میں ایسا الفاظ کہ دیا پریشان ہے میرے خیال میں آج میں نے کسی کو علماء سے نہیں سنا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تغریب ہے یہ ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے یہ کس طرح سے تغریب ہے حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس ذکر کو میں نے نازل کیا اور اس کو پروٹیکٹ کرنا کی بھی میری ذمہ داری ہے نعوذ باللہ یا اللہ جوٹ بول رہے ہیں یا تو آپ اس کو ثابت کریں کوئی امام نے کوئی حردتالی نے کہا ہے یا آپ کے آئیمہ نے کہا ہے کہ بھائی یہ تغریب ہے اس کے فعلو نہیں کرنا کوئی ثابت ہے آپ کس سے ثابت کریں گے اس کو جی جناب آپ علماء آپ سے چھپاتے ہیں میرا کیا قصور ہے یہ کتاب صحیح مسلم صحیح مسلم لمسلم من حجاج القشیری ان نیشابوری چاب دار الفکر چپی کتاب سنہ دو ہزار دس میں دو ہزار دس میں ملعیزہ فرمائی دو ہزار دس دار الفکر بیروت میں کتاب تحریم بخمس رضعات کتاب الرضا حدیث نمبر ایک ہزار چار سب باون آپ اس کا ترجمہ اور ترجمہ والی کتاب بھی دیکھیں ان آئیشہ انہا قالت آئیشہ نے فرمائی کانا فی ما انزل من القرآن قرآن میں یہ نازل ہوئی تھی عشو رضعات معلومات یحرمنا یہ آیت قرآن میں آیت تھی یا دس مرتبہ کسی مرد کو کوئی عورت دودھ دے دے اپنی چاہتی پلا دے اس کو مو میں رکھ دے یا کوئی بچہ بھی ہو تو اس سے کیا حدد تھی ہے وہ بچہ جو ہے یا مرد جو ہے اس سے محرم بن جاتا ثم من نسخ نفس سے نسخ ہو گئی بخدم سے معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہ قرآن میں اس کی قرآن مجید میں اس کی تلاوت ہوتی تھی اب آپ مولیوں سے پوچھیں یہ ہمیں دکھائیں یہ قرآن یہ آیت قرآن میں تھی لوگ اس کی تلاوت کرتے تھے اور پھر پھر یہ جو ہے آیات کیا ہو گئی اب یہ آیات تو قرآن میں نہیں ہیں اس کا مطلب ہی ہے عائشہ کے نزدی قرآن ناقص ہے اب میں آپ کو اللہ نے جو فرمایتا اس کا کیا ہے سر میں بتاتا ہوں مولویوں سے پوچھو نا مولویوں سے پوچھو کہ اللہ نے کیوں انفاذت نہیں کر سکا آیت کا ترجمہ کچھ اور ہے یہ کتاب المصنف جزء سابع شاب شاب المکتب الاسلامی یہاں پہ ملعظہ فرمائی سیئی سنت کے ساتھ مروی عمر بن خطاب سے کہ وہ من بر پہ گئے انہوں نے اس خطبہ دیا لا تختعنن آیت الرجم آیت الرجم کو نا بولنا آیت الرجم کے قرآن میں کوئی آیت الرجم نہیں قد نزلت فی کتاب اللہ عز و جل و قرآنہ یہ قرآن میں آیت موجود تھی ہم نے اس کو پڑا تھا ولیکنہا ذہبت فی قرآن ان کثیریں ذہبا معا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وہ سر قرآن رسول فاکس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضائع ہو چکا ہے یہ بھی آیا رجم بھی ضائع ہو گیا یہ کس کا قول ہے عمر کا قول یہ حدیث صحیح ہے سنین سعید بن منصور عبداللہ بن عمر کا قول یہ چابدار السمیعی اسم ہے صفحان نمبر ایک سف چالیس عن عبداللہ بن عمر صحیح سنت کے ساتھ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَطُوا الْقُرْآنَ كُلَّهُمْ کوئی شخص نائی نہ کہا سب قرآن میرے پاس ہے وَمَا يُدْرِهِمَا كُلُّمْ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ قورا قرآن کیا ہے خَذَّهَ وَمِنْهُمْ قُرْآنُنْ كَثِيرُ بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ٹھیک ہے تو یہ اقوال ہیں بھئی مولی لوگ آپ لوگوں کو نہیں سناتے اب جہاں تک آیاء کا تعلق ہے اِنَّا نَحْنَنَا الظَّلْنَا ذِكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بھلے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ داری لیا یہ تصریح نہیں ہے اس مطلب کا کیونکہ اس آیت میں اختلاف ہے اس آیت میں اس آیت میں اختلاف ہے کہ کیا اِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اس سے مراد قرآن ہے یا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اس یہ آیت متشابہات میں سے وزید بولے نہیں سر قرآن میں جب قرآن کی بات کر رہے کنٹینیوٹی ہے تو آیت میں تو قرآن ہی ہوگا سر ذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں سے آئی ہے بیج میں تو اس میں قرآن میں بہت اس طرح ہے صبح انا حفظ دمیر کس کی طرف لٹ رہا ہے پہک leaked اس سے پہلے قرآن کا ذکرہ نہیں ہے اس سے پہلے قرآن کا ذکرہ نہیں ہے اس سے پہلے قرآن کا ذکرہ نہیں ہے دمیر سے قرآن مراد ہے دمیر سے سکور نہیں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں ذکر سے مراد قرآن ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے وہ صرف نزلنا کی وجہ سے کہتے ہیں ذکر سے مراد بھی قرآن اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اَمَّا علیہ السلام کا قول ہے ذکر اہل بیت علیہ السلام قرآن کے بارے میں تو انزال کا جتنے بھی ذکر وہ قرآن کے بارے میں ہیں ہم نے آسمان سے پانی نازل کی اس طرح کے آیات ہیں اور اس کے علاوہ بھی قرآن کے بارے میں کہہ کرتے ہیں یہ موجود ہیں کہ انزال چلا مان لیا انہا نحنو نظلنا ذکر مان لیا کہ قرآن ہے دیکھیں یہ بھائی میں تو نہیں کہتا نا آپ کے اپنے مفسرین آپ کا ایک بڑا امام ہے ماتوریدی ابو منصور ماتوریدی جس کے جماعتیں ہمارے جو احناف ہیں حنفی بھائیوں اور سب انسی کے مقلد ہیں قائد میں وہ خود کہتا ہے اپنی تفسیر میں میں اس کے تفسیر بار بار دکھا چکا ہوں ہم لوگوں کے کہ یہ آیہ جو ہے اس میں کئی احتمال ہیں میں آپ انا نحنو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا قول اس کے اقوال بہت ہیں مفسرین کے اب میں ابو منصور ماتوریدی کا آپ کو قول دکھا دوں نہیں سر اس کا قول کیوں دکھا ہے جب کوئی قرآنی آیت سٹھا کر جاتا ہے اس کو حدیث کو دیوار سے ماننے کے لئے حکومت نہیں قرآن سے نہیں ٹکرتا آیت کی تفسیر ہے بھئی آیت کا ترجمہ کیا ہے آیت کا مفہوم کیا ہے وہ تو قرآن سے نہیں ٹکرا رہا نا وہ تو نہیں کہتا قرآن کے مقابلے میں میں یہ بات کروں یہ کتاب تحویلات اہل سنہ تفسیر الماتوریدی ابو منصور ماتوریدی کی تفسیر ہے جزء سادس شاب دار کتب العلمیات اسی آیت کے زائل میں اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الدِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اس کے زائل میں کہتے ہیں کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ قَالَ بَعْضُونَ بعض مفسرین کا قول ہے لَهُ لَحَافِذُونَ اَيْ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ اَفْضَلُ السَّلَوَارِ لَهُ لَحَافِذُونَ ہم ان کی حفاظت کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کریں گے قرآن کے ذریعہ ان کی حفاظت کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کریں گے یہ اس طرح ہے اس کا مفہوم یہ کی بنتا ہے پھر کہتا ہے وہ احتمل پھر کہتا ہے کہ ایک احتمال یہ ہے الذکر النبوء ذکر سے مراد نبوت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الدِّكْر ہم نے نبوءت نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَهُ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد یہ ثابت نہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے اور لہو سے مراد حتماً قرآن مجید ہے پھر ہم اس کے دلیل یہ جو ہے نا یہ تو پھر آیہ جو ہے متشابہ ہو گئے آیہ متشابہ ہے آیہ کے متعلق کوئی دلیل واضح نہیں ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُن اگر یہ مان بھی لنا کہ اس سے قرآن ہے پھر آپ ہمیں جواب دے دیں کہ حروف سبعہ کہاں ہیں حروف سبعہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سات حروف پر نازل کیا تو وہ بقیہ حروف جس کو عثمان نے جلا دیا تو اللہ نے اس کو کیوں نہیں بچا سکا وہ تو نسخ بھی نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا وہ کہاں گئے ہیں بقیہ حروف ہمیں بتائیں وہ بقیہ حروف کہاں ہیں قرآن کے سات حصوں میں سے ایک حصہ بچا ہے سات حصے میں سے ایک حصہ بچا باقی چھے حصے نہیں ہمارے پاس ستاسی فیصد یہ ہمارے کتب میں نہیں ہے آپ لوگوں کی کتب میں یہ آپ لوگوں کے اس کے حدیث بخاری مسلم ہیں متواتر ہیں کہ قرآن سبعہ تو احروف پر نازل ہوئے تو باقی چھے گنے قرآن کے سات حصوں میں سے چھے حصہ وہ کہاں ہیں وہ اس کو اللہ نے کیوں نہیں بچا سکا وہ بتائیں تو سر جب اتنا بڑا ایون ہو رہا تھا حردت علی کے سامنے کرم اللہ واجود تو اس کے وہ علیہ السلام تو اس نے اس پر کیا ریئر کیا اس کے کوئی قول ہے کوئی حدیث ہے اس نے کوئی رییکشن دکھایا دکھا دیتے ہیں دکھا دیتے ہیں جب حضرت عثمان نے یہ کیا تھا دکھا دیتے ہیں یہ کتاب ہے تفسیر العیاشی شیعوں کی تفسیر ہے یہ جلد نمبر ہے اول چاپ المکتب العلمیت فی تہران یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں عزیزوں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر سنتالیس پر یہ حدیث نمبر ملاحظہ فرمائی باسٹھ حضرت عام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خرج عبداللہ ابن عمر بن العاص عمر بن العاص کا بیٹا عبداللہ وہ بھی صحابی وہ عثمان کے پاس سے نکل آیا امیر المعینی علیہ السلام سے اس کے ملاقات ہوئی خرج من عند عثمان فلاقی امیر المعمنین صلوات اللہ علیہ امیر المعمنین علیہ السلام سے اس کا امنہ سامنے ہو گیا تو اس نے کہا بیتنا ہم نے پوری رات میٹنگ کیا بیتنا اللیلتا فی امر نرجو ان يثبت اللہ ہو حادی الامہ ہم نے پوری رات ایک ایسے اہم کام میں ہم محصروف رہے ہیں ہم عثمان کے ساتھ تھے بہت بہت اہم میٹنگ تھی ہماری امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کو اس بات پر ثابت قدم رکھے جس بات کا ہم نے وہ جو ہے پلاننگ کی فقال امیر المعینی علیہ السلام امیر المعینی علیہ السلام نے خواہ لن یخفا علیہ ما بیتتم فیہ جس بات کی تم لوگوں نے میٹنگ کے وہ مجھ سے مخفی نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ تم نے کس بات کی میٹنگ کیا حرفتم تحریف کی تم لوگوں نے غیرتم تبدیل کیا بدلتم بدل دیا تم لوگوں نے تسعمئے تحرف نو سو کلمات کو تم لوگوں نے جو میٹنگ کیا نو سو کلمات کو تم نے تحریف کیا تغییر کیا تبدیل کیا ثلاثمئے تحرفتم ان میں سے تین سو کو تم نے تحریف کیا ثلاثمئے غیرتم تین سو کو تم نے چینج کیا ثلاثمئے تبدلتم اور تین سو کو تم لوگوں نے تبدیل کیا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُونُنَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَا نَتُو تم پر کہ تم اپنے ہاتھ سے قرآن مجید کو چینج کرتا ہے اور پر کہتا ہو کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے ٹھیک ہے سر یہ امیر المعینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف تر بولو اسے سب سے تو کافی مشکل ہے سر اور پھر تو آپ کے ماشاءاللہ سے وہ ارگمنٹ سٹرانگ ہے اس حوالے سے بھائی بہت سا اب میں تک گیا ہوں میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ میں جب سپیش دوں گا تو بہت سارے صحابہ نے مخالفت کی تھی عثمان کی بہت سارے مخالفت کی تھی صحابہ نے عثمان کی مصحف کی عبدالزہید بن ثابت کی مصحف کی باتیں آ جائیں گے انشاءاللہ عائشہ نے خود بہت مخالفت کی بولا کہ اس قرآن میں غلطیاں ہیں عثمان نے خود کہا کہ اس میں غلطیاں ہیں اور یہ حدیث یہ حدیث سب متواتر ہیں یہ حدیث سب متواتر ہیں میرے عزیزوں علماء تو کچھ تو ڈرتے ہیں ان باتوں کو طرح کرنے سے کیونکہ کسی کی جرات نہیں ہوتی وہ تو قتل ہو جائیں علماء چاہے عرب زبان میں ہو چاہے وہ پاکستان ہندوستان میں ہو وہ قرآن کے متعلقے جملہ کہتے ہیں تو فوراں قتل ہو جاتے ہیں وہ کسی کی جرات ہی نہیں ہوتی یہ حدیث کول کے بیان کا یہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں وہ سب رٹے لگاتے ہیں قرآن تو محفوظ ہے قرآن محفوظ ہے دلیل بتاؤ ہمیں کہ قرآن کیسے باقیہ الہی کتب کو چینج دی یہ قرآن کیوں محفوظ ہے یہ حروف سبعہ کہاں ہیں یہ صحابہ کے جو اقبال ہیں کس طرح اس کا حل کیا ہے دلیل ہے کسی کے پاس نہیں نہ حدیث نہ قرآن کی آیت کچھ بھی نہیں ہے سب نے رٹے یہی لگائیں کہ قرآن محفوظ ہے مزید بولیں نہیں سر آپ کی ایک قیمتی بہت قیمتی آپ کے بہت شکر ہے لیکن لازٹی ہے سر اگر کوئی بھی شیعہ ہونا چاہتے ہیں کوئی بھی تو وہ کون سا فرقہ بنے گا سر ابھی آپ میرے خیال میں جو ہم یونیورسٹی میں ڈیبیٹ کرتے ہیں جب ہم ہسپیٹر میں جا کے ڈیبیٹ کرتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ آپ کے فرقہ کچھ اور ہے خومنائی صاحب کا اور سستانی صاحب کا فرقہ کچھ اور ہے تو یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا سر کس طرح کا بہرحال شیعہ میں یہ کس طرح ہو رہا ہے خامنائی خمینی سستانی خامنائی خمینی سستانی یہ لوگ علماء میں سے ہیں ان جیسے علماء ہزاروں کی تعداد میں دنیا میں ہیں اور دنیا میں گزریں بھی ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے مولیویوں کی کوئی ویلیو ہے بھائی علماء کی علماء کی کوئی ویلیو نہیں ہے علماء وراست الانگیاء سر ہے نصر ان کی ویلو ہے وہ عالم جو انبیاء علیہ وسلم کی بات آپ تک پہنچائے وہ وارث نبی ہے بلکل ہر عالم وارث نبی نہیں ہے وارث انبیاء نہیں ہے علماء وہ وارث انبیاء ہیں جو انبیاء علیہ وسلم کی باتیں آپ تک پہنچائیں اگر آپ کو دنیا میں ایسے عالم ملتے ہیں وہ کچھ نہیں کہتے سوائی اس کے کہ انبیاء علیہ وسلم کی بات آپ تک پہنچائیں تو وہ اسی حد تک اسی حد تک کہ وہ تیچر ہیں وہ گائیڈ ہیں ان کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں تو وہ ان کی قدر کرنی چاہیے ان کے احترام کرنی چاہیے جتنا بھی سپورٹ کرنی چاہیے وَإِلَّا الْعُلَمَاء تو بہت زیادہ ہیں دنیا میں علماء بہت زیادہ ہیں اب خامنائی یہ سیستانی وغیرہ اگر یہ لوگ آپ کو احل بیت علیہ السلام یا اگر کوئی بھی عالم ہے دین کی اقوال ان کے فرامین مذہب کا دفاع یہ وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ ان کی بات سنیں سیکھیں کیونکہ وہ حق ہے کوئی بھی شخص دین کی بات اگر صحیح آپ کو بتاتا ہے تو اس سے قبول کرنا اس سے سیکھنا یہ تو واجب ہے اس کو تو کوئی رد نہیں کر سکتا یہ کچھ فرما رہے تھا نہیں سر میں بھی سٹیڈی کرتا ہوں کتابیں میں پڑتا ہوں مختلف علماء کو سنتا ہوں تو مجھے لگا تھا کہ یہ مرجیت شیعیت کا بہت بڑا الیمنٹ ہے لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو سننا شروع ہے تو آپ نے تو اس کو ضرور کیا تو آپ مرجیت کو بلکل بھی جائز نہیں سمجھتے بلکل مرجیعیات مرجیعیات ایک لعنت ہے مرجیعیات شیعوں میں ایک انحراف ہے مرجیعیت کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک بت ہے ایک جوٹی بت ایک ایسا انحراف میں کیا ارز کروں جیسے ابو بکروم ارز مخالفین کے مذہب میں نا وہ خلافت ہے ہمارے ہاں بھی اسی طرح مرجیعیت اس کی نا کوئی دلیل کچھ بھی نہیں ہے اسی لیے آگے نہیں ہتا نا شیعبول بھی اسی لیے جب میں ان کو کہتا ہوں دیکھتے ہیں مرجیعیت جو بدیہی ہے یہ تو بالکل یہ تو بالکل ثابت ہے دلیل ایک بھی نہیں ہے دلیل ایک بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا جو فتاوہ جو ہوتے ہیں وہ کہہ کرتے ہیں روایت کے مطابق نہیں ہے یہ کہنا چاہتے ہیں ملہ آپ بہت سارے بہت سارے فتاوہ روایات کے مطابق نہیں ہے تو نہیں ہے وہ بہت سارے فتاوہ روایات کے خلاف ہیں ٹھیک ہے نا دونوں آپ کو ملیں گے دیکھ لیں سر اس حساب سے تو دنیا کے تغربہ نوے پچانوی فیسس شیعوں کو آپ تو ان کے خلاف ایک باقتہ فتوہ جائے بلکہ بلکہ اکثریت شیعہ اکثریت شیعہ صرف نام کی شیعہ ہیں بھئی میں یہی کہتا ہوں کہ شیعوں کو شرمانا چاہیے کہ وہ صرف مجلس ان کے وہ کیا کرتے ہیں صرف مجلس پہ آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے لئے رونا دونا باقی نماز پڑھتے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں شیعہ کس لئے شیعہ ہیں شیعہ کس کو بولتے ہیں بارہ اماموں کا پیروکار حالان کہ وہ زندگی میں ایک دفعہ بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ امام صادق علیہ السلام نے وضو کرنے کا کیا طریقہ بتایا وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حدیث میں جھوڑ بہت زیادہ ہے یہ حدیث ہمارے لئے حجت نہیں ہمارے لئے کیا حجت ہے مولوی کا قول ہمارے لئے حجت مولوی جو فتوہ دے گا وہ ہمارے لئے حجت ہے اعلان کے احمد علیہ السلام نے یہ نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہماری احادیث وہ آپ کو سمجھ نہیں آسکتی آپ تو دوسروں کے اقوال کو مان لیں انہوں نے فرمایا کہ تم ہمارے اقوال پر عمل کرو اور عالم کا یہ کام ہے کہ احمد تاہرین علیہ السلام کے اقوال لوگوں تک پہنچا ہیں صحیح اقوال ان کو سکھا ہیں جیسے کہ ابھی علماء فتوہ سے سکھاتے ہیں لوگوں تو اکثریت شیعہ بالکل اکثریت شیعہ جو ہیں وہ اس مسئلے پر خطا پر ہیں اکثریت شیعہ جو ہیں وہ صرف نام کے شیعہ ہیں بھئی وہ ان کو کام ہی نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام سے کوئی غرص درز ہے ہی نہیں ہے کوئی لیندین ہے ہی نہیں ہے وہ ان کو اگر کہا جائے وہ سیستانی کے مخلط ہیں سیستانی کے شیعہ ہیں بلکل صحیح ہے کیونکہ بات ان کی مانتے ہیں نا امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ ان کو کہا جائے کہ خامنہی کے شیعہ ہیں ان کو کہا جائے یہ مکارم شیرازی کے شیعہ ہیں یہ صادق شیرازی بلکل یہ بات صحیح ہے عمل میں اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ ہیں عقیدے میں ہیں عقیدے میں وہ بارہ اماموں کو مانتے ہیں معصوم مانتے ہیں وہ محبت بھی کرتے ہیں ان کے غموں میں روتے بھی ہیں لیکن عمل میں اس طرح نہیں ہے عمل میں وہ بالکل ان کو کام ہی نہیں اس بات سے زندگی میں ان کو فکر ہی نہیں ہوتی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر واقعاً یہ سستانی اگر کچھ فتوہ دے دیتا ہے نا یہ اہلالہ کے حکم کے خلاف بھی ہو تو یہ میں معذور ہوں ان کا یہ عقیدہ ہے مثلاً ابھی آپ جو ہے نا کہتے ہیں ابو حنیفہ کے ہم پیروی کریں تو اللہ تعالیٰ پھر آگے ہم سے نہیں پوچھے گا ان کا بھی یہ عقیدہ ہے جو بھی کہہ دے وہ باطل بھی کہہ دے وہ اس کے گردن پر ہے ہم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا ہمارا صرف یہی کام ہے کہ ان کی اطاعت کریں ختم بات مزید بولیں تو آپ مجھے چند ایسا فتوہ دیں جو قرآن کی خلاف ہو تاکہ ہم ان کو جواب دیں سکے ہم نہیں کہتے ہیں کہ قرآن کے خلاف ہے قرآن میں کیونکہ احکام بہت کم ہیں قرآن میں احکام جو ہے حلال و حرام بہت کم ہیں قرآن یہ حدیث میں مثلاً ہاں مثلاً مثلاً میں آپ کو ایک بتاتا ہوں یہ تفضیل مسائل کے شروع میں آپ شروع کریں نا تقلید واجب ہے دو تین دے 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 تاکہ ہم ان کو جواب دیں میں میں قدس دے دیتا ہوں مثلاً تقلید واجب ہے میں اوروہ لے کیوں بھائی میں ابھی آپ کو دکھا دوں اور با ادھر ہے ایک منہ میں اور با لے کیا پا بھائی جو زستانی ہے میرے محترم ناظرین ویسے فتاوہ جو اہل بیت علیہ السلام کے احکام کے خلاف ہیں وہ بہت زیادہ ہیں مثلاً ایک مشہور معروف فتاوہ ہے ان لوگوں کا میں بھائی دو تین فتاوہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کتاب العروت والوثقہ سیستانی صاحب کیا اچھا اس کتاب میں ملائزہ فرمائی تقلید مثلاً یہ اس کی کوئی حدیث نہیں ہے غیر مکلف کے لئے واجب ہے کہ وہ تمام عامال میں یا تقلید کرے یا احتیاط کرے یا اشتحاد کرے نہیں یہ حدیث کے خلاف ہے حدیث یہ ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے حدیث کی اتباع کریں نہ اشتحاد مشتحد ہونے کی اجازت ہے آپ کو نہ احتیاط کرنے کی اجازت ہے نہ تقلید کرنے کی اجازت آپ حدیث پر عمل کریں یہ واجب ہے الاقوا بجواز الاحتياط العمل بالاحتياط مشتحداً کان اولا لیکن یجب ان یکو اقوا یہ ہے کہ آپ احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں یہ کوئی اس کے حدیث نہیں ہے یہ خود انہوں نے بنا دیا کوئی روایت نہیں ہے اچھا عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل انسان کا عمل اگر تقلید نہ کرے اور احتیاط بھی نہ کرے تو وہ باطل ہوتا ہے بلکل نہیں عامی اگر حدیث ہے اہل بیت علیہ السلام پر عمل کرتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے اس طرح نماز بلکل اس کا عمل صحیح کیوں صحیح نہیں ہو تقلید نہیں کرتا یہ حدیث کے خلاف ہے بلکہ ضروریات دین کے خلاف اچھا مثلا یہ حدیث اگر کسی میت کی تقلید کر رہے ہیں تو پھر اس سے رجوع کرے حی کی طرف پھر دوبارہ میت کی طرف یہ اس کی کوئی حدیث نہیں ہے یہ سب بنا اٹھی باتیں اچھا ایسی طرح جب آپ جاتے ہیں وہ تحارت میں نماز میں اوضو کے مسئلے ہیں بہت زیادہ ہیں ابھی میں نے ان کا لسٹ نہیں بنایا لیکن بہت زیادہ ہیں مثلا تقلید خمس کے مسئلے پر فتوہ دیتا ہے کہ مجتہد نائب امام ہے کوئی حدیث نہیں کہ مجتہد نائب امام ہے کچھ بھی نہیں ہے چبل قائمہ تحرین علیہ السلام میں نے اشتہاد سے منع کیا ہے فتوہ دیتا ہے کہ خمس کو واجب ہے کہ آپ کس کو دے دیں مرجع کو دے دیں اس کے کوئی حدیث نہیں ہے کوئی حدیث ہے ہی نہیں بلکہ حدیث کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے وہ حدیث کیا ہے خمس کس طرح خرش کرنا چاہیے وہ حدیث کیا ہے وہ اپنی جگہ پر اس کے کبھی تفسیر سے بتا دیں گے لیکن یہ کہ مجھ سے دے دیں اس کے کوئی حدیث نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے تو الہ ماشاءاللہ ان کے پاس روایہ ان کے پاس فتاوہ ہیں یا تو نص اس کی نص نہیں ہے یا نص کے خلاف حدیث ہے یا منصوص کے بالکل خلاف حدیث ہے سمجھ میں ہی نا بات آپ کو جی سر جی سر بس سر اللہ کو سلامت رکھے سر بہت شکریہ سر آپ کو زندگی دے